آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیو باقے پندرہ سدسیوں کے لیے ہوئے چناؤ اس سمجھ سرکیوں میں ہیں جہاں دیکھیں آپ محیط کی جائیں چل رہی ہیں بدہائیوکوں کے دور اپنی پارٹی کے تتیاشی یا حالا کمان کی منشاؤں کے وپریت جا کر کی گئی ووٹنگ چوکانے والی مانی جا سکتی ہے اس کی محیط نندہ کرنے سے کام نہیں چلنے والا کیونکہ اس طرح کی گھٹنائیں دیش کی لوگتانترک ویبستہ کی نیو ہلانے کے لیے پریابت مانی جا سکتی ہے جن بدہائیوکوں نے اپنا مت کسی انہ دل کے امیدوار کو دیا ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس بدہائیوک کی آستہ ان کے اپنے دل کے پرتیس سمابت ہو چکی ہے یہ کہیں کہیں ثابت ہوتا دکھ رہا ہے ویسے تو کسی بھی دل کا سانسر یا بدہائیوک چنے جانے کے بعد وہ دیشت کو سروچ پراتمکتہ دیتے ہوئے پارٹی لائن کے باہر جا کر بھی کام کر سکتا ہے پارٹی کی نیتا ہے بھلے ہی اس سے ناراج ہو پر سمبیدھان اس قدم کو اٹھانے کی اجازت دیتا ہے پورے گھٹنا کرم پر اگر آپ نجر ڈالتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ میں سب سے زیادہ نقصان میں اگر کوئی رہا ہے تو وہ کانگریس اور سماجبادی پارٹی دونوں بہت نقصان میں رہی ہیں جس طریقے کی چرچائیں اتر پردیش کے سیاسی بیعوان میں چل رہی ہیں اس کے انصار سماجبادی پارٹی کے دوارہ جن اور جس طرح سے پتیاشیوں کا چین کیا گیا تھا وہ صحیح کی دلوں کو اور ان کی سماجبادی پارٹی کے اپنے لوگوں کو شاید راست نہیں آئے طریقے کی چرچائیں وہاں چل رہی ہیں اس کے علاوہ جس طعداد میں ویدھائکوں نے سماجبادی پارٹی کے امیدوار کو نکارا ہے وہ بھی انیک پرشن کھڑے کرنے کے لیے پریابت مانا جا سکتا ہے اورجہ آتمی فشواس سے لوریج بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ اتر پردیش میں اپنا آٹھوا امیدوار بھی کھڑا میدان موتا دیا تھا کیا یہ سنکیت بھی سماجبادی پارٹی سہت ان سہیوگی دنوں کے لیے پریابت نہیں تھے کیا یہ سب دیکھنے سننے کے بعد بھی پارٹی نیتت کو اپنے بکھرے کنوے کی سد نہیں لینا چاہیے تھا ویدھائکوں کو سنتوشت کرنے کے لیے ان کا منوبل ٹٹولنے کی جواب دہی آخر کس کی تھی آدھی صدی سے زیادہ دیش پر راج کرنے دیش پر شاشن کرنے والی راج کرنے والی کانگریس آجادی کے اپرانت اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی ہے آپ کانگریس کا تھیاس اٹھا کر دیکھ لیجئے سب سے برا دور ورطمان میں چل رہا ہے ایماچال پردیش کے 68 ویدھان سبا سدسیوں والی ویدھان سبا میں کانگریس کے پاس چالیس پرتیاشی ہیں اس کے بعد بھی راج سبا میں اس کے امیدوار کو جس طرح کی امیدوار کانگریس کے امیدوار نے مگی کھائی ہے اس اسٹیتی سے کیا کانگریس آلہ کمان انیوے گئے تھے ایماچال پردیش میں راج سبا چناؤں کے دوران کانگریس کے چالیس میں سے چھے ویدھائکوں نے بھاجپا کے پکش میں ووٹ ڈالا ہے اس طرح کانگریس کی بھد پٹنا سبا رکھی ہے کانگریس اور بھاجپا کے امیدواروں کو چونتیس چونتیس مت ملے تب ڈرا کے جڑنی پرنام گوشت ہوئے چالیس آپ کے پاس تھے تو چونتیس کے علاوہ چھے جو تھے وہ کہاں گئے دو تین مہینے میں ہی لوگ سبا چناؤں ہیں تب اتر پردیش اور ہیماچال پردیش میں کانگریس سماجبادی پارٹی آدھی کلا کیسے فتح کر پائیں گے لوگ سبا چناؤں کے دوران تب کیا یہ ایوی ایم کو ہی دوش دے کر کھانا پورتی اس سماجب کی جائے گی اب کانگریس کی سرکار کے سامنے ہماچال پردیش میں سنکٹ آن کھڑا ہوا ہے پارٹی اگر ان چھے ودائقوں کے خلاف کوئی کٹھور قدم اٹھاتی انشاثنات مک کروہی کرتی ہے تو سرکار گننے کا خطرہ منڈراتا رہے گا کل ملاکر شاہ اور مات کی اس کھیل میں کانگریس پچھڑتی نجر آ رہی ہے کانگریس کے پچھڑنے کی اکلوتی بجائے جو سامنے آ رہی ہے وہ آلہ نیتاؤں کی کتھت صلاحکاروں کی فوج کو ہی مانا جا سکتا ہے جن کی صلاح پر کانگریس اپنے ہی پالے میں خود کے سیلف گول کر رہے ہیں اپنے پالے میں ہی گول کرتی گول داگتی نجر آ رہی ہے آپ پورے دیش بھر میں دیکھنے کس طرح سے کانگریس کے نیتاؤں کا مہ بھنگ ہو رہا چاہے اب کانگریس کے آلہ نیتا اسے کچھ بھی سنگیا دے دیں بھاج پاک پرلوبھن لالچ دباؤ جو بھی سنگیا آپ چاہے دے سکتے ہیں پر سچائی یہی ہے کہ کانگریس کو چھوڑ کر نیتا دیرے دیرے جانے لگے اتتر بھارت کے دونوں راجیوں میں جس طرح کا کھیلا ہوا اس کا صدر سیدھا سیدھا اثر یکھیلا ہوا اس کا سیدھا سیدھا اثر عام چناؤں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس طرح کی نرنیتی یہ بھروسے بھپکش اگر عام چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پراجت کرنے کی بات سوچ رہا ہے تو سنسکرٹ کی ایک کہاوت ہے سنسکرٹ کی ایک لائن ہے نا دیوا سپنم قریات ارثات دن میں سپنے نہیں دیکھنا چاہیے اس طرح کی نیتا جو ایسا سوچ رہے ہیں ان پر پوری طرح فٹ بیٹ کا دیکھتا ہے دیج بھر میں بھپکشی دالوں کے قدم تعلق پر چرچہ ہو رہی ہے ہاس پر ہی ہاس اس پر ہو رہا ہے بھپکشی دلکیاں گنائی جا رہے ہیں پھر پتہ نہیں بھپکشی دل کے عالی نیتاؤں کو یہ سب سمجھ میں کیوں نہیں آ پا رہا ہے اس بارے میں منن کرنے کی ضرورت بھپکش کے نیتاؤں کو ہے ایسے دیکھا جائے تو صدحانت آدھارت راج نیتی کا یوگ اب پراسانگک نہیں رہا اب اس کا حوثان ہو چلا ہے اس لئے سرکار بناتے سمجھ راج سبہ چناؤ کے وقت یا ویدان سبہ یا لوگ سبہ چناؤ کے پین پہلے ویدائک سانسد اگر پالہ بدلنے تو کسی کو آشل نہیں ہونا چاہیے پچھلے لگ بھگ آدھے دشک سے یہ بات صاف طور پر پلیلکشت ہوتی دیکھ رہی ہے بھاجاپا اپنے لکش کو لے کر چل رہی ہے اور وہ اپنے لکش سے ڈگ نہیں رہی ہے لگ بھگ چار پانچ سالوں سے بھاجپا کا ایجنڈا صاحب دیکھ رہا ہے کانگریس اور لیگر بھپکشی پارڈیوں کو شہر بھی اس میں دھنی آ رہا ہے قدار منطری نرین درمودی پور میں سنکیت دے چکے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا تیترا کرکات کے اندر میں کٹھور نرنے لینے والا ہو سکتا ہے ہوگا اس لیے اس کے دوارہ اچھ سدن ارثات راج سبہ میں اپنی پارٹی کے لیے بہومت جھٹانے کا کام بخو بھی کیا جا رہا ہے جس کو کانگریس اندر پر پکشی دل سمجھ کے بھی سمجھنا شاید نہیں چاہے تھے یہ راج سبہ میں اگر ان کا یہ سب ہوتا ہے ان کا بہومت ہوتا تو لوگ سبہ کے ساتھ ہی راج سبہ میں جو کٹھور فیصلے جن کے سنکیت نرین درمودی کے دوارہ اشارے اشارے میں دیئے گئے تھے ان فیصلوں کو پارت کروانا بھارتی کروانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت زیادہ محنت شاید نہیں کرنے پڑے گی اس بات کو کون گ occurs کو سامنگا چاہیے سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائین نیوز میں لمٹی کی لال ٹین کے چھہ ستہربے اپیسوٹ میں فلحال اتنا ہی اگر آپ کو سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائین نیوز میں لمٹی کی لال ٹین دیگر خبریں دیکھنا ہے تو سمچار ایجنسی اپ انڈیا кی ویب سائٹ یا سائین نیوز کے نیوز چینل پر یا کاکر اسے دیکھ سکتے ہیں لمٹی کی لال ٹین اگر آپ کو یہ ساری خبریں لیمٹی کی لال ٹین محصب کے اپ ڈیٹ آدھی پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر جسود کیجئے گا سماچاری جنسی اپ انڈیا کے ساہیوگی اکلیش دوبے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو چود دعا ہے اپنی سوڑ لے کر بہت جلدہ حجر ہوں گے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی